اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر کی ٹاپ ہیڈ لائنز میں مہراج العالم کی تقریب آج منائی گئی آثار شریف حضرت پل میں بارش کے باوجود بڑی تقریب منقد ہوئی لوگوں کو نماز کے بعد موے پاک آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی فیضیاب کرایا گیا ہنوارہ میں نائے نے 51 لاکھ روپے نقد برامت کیے نائے نے کہا منشیات فروقت سے کمائی گئی تھی رقم وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر تازہ بروباری لوگوں کو مشکلات کا سامنا موسم بدلنے سے کسانوں کو ہے خدشہ جنگو کشمیر پنچائت کانفرنس نے ڈی ڈی سی ارکان کو بنایا نشانہ حکومت سے پنچائتی ممبران کو بھی پروٹوکال اور مناسب تنکھاؤں کا کیا مطالبہ اگمنہ کنزر میں نامعلوم افراد نے لوٹا گرامین بینک دو لاکھ چوبیس ہزار روپے اڑا کر فرار پولیس کر رہی ہے معاملے کی جانت اس کے آئی سی سی سری نگر میں آزادی کا امرت محدثب منایا گیا جس کے چلتے جیلے ڈل میں ترنگی کی شکارہ ریلی بھی نکالی گئی موقع پر لیفنرن گارنر کے مشیر بصیر احمد خان بھی موجود تھے بھارت پاک رشتوں میں آ رہی ہے بہتری ٹراک ٹو پر کئی ادھارے کر رہے ہیں مسلسل کام پاکستان کی طرف سے جمعہ کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے پر زور بھارت کے بعد سعودی عربیہ نے چین کو دیا بڑا جٹکہ ایک سو چوراسی ویب سائٹس کو کیا گیا ہے بلوک خراب اور ملاوٹی اشیاء کے لیے ہوا ویب سائٹ کا استعمال جس سے سعودی عربیہ کا بازار ہو رہا تھا متاثر دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف